السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا أصاب مِن مصیبتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے اور جو اللہ پر ایمان دکتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے آج ہر طرف کرونا وائرس کرونا وائرس سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ اخبارات میں میکزینز میں ہماری ڈسکشنز میں سٹاف رومز میں خوف و حراس کی ایک فضاء پھیلی ہوئی ہے لوگ بہت پر اسرار اور پرخلوص ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں شریع تعلیمات سے بھی اگہ کیا جائے ہمارا دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے آج ہم آپ سے سات باتیں شیئر کرنا چاہیں سب سے پہلی بات پیارے بھائیو اور میری محترم بہنوں بیٹو اور بیٹیو آپ پہلے ایمان ہیں خوف و حراس کی قفیت میں قطعن مبتلا نہ ہوں ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری امت جمع ہو جائے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو تقدیر میں لکھی ہے ساری امت فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ نہیں دے سکتی مگر اتنا جتنا تقدیر میں لکھا ہے اور اللہ نے ہماری تقدیر کائنات کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے تحریر فرما دی تھی کلمیں خوشک ہو چکی ہیں تقدیر کے صحیفے لپیٹے جا چکے ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ما اصاب من مصیبت الا بی اذن اللہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے اللہ سے اجازت لے کے آتی ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے تو سب سے پہلی شریح ہدایت یہ ہے آپ خوف سے نکلیں توقل کی طرف آئیں رجوع الاللہ کی طرف آئیں اللہ کی طرف آئیں اللہ کی پناہ میں آئیں اللہ کی حفاظت میں آئیں اللہ پہ یقین کامل اور مضبوط کریں وَمَنْ يَتَوَكَّعْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پہ توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جناب ابراہیم آگ کے اندر بھی حَسْبُنْ اللَّهِ کہتے ہیں تو اللہ آگ کو ان کے لئے گلزار بنا دیتا ہے تو پہلی تعلیم ہے خوف و حراس کی کفیت میں نہ رہیں توقل یقین اور ایمان کی طرف آئیں اس حوالے سے دوسری گزارش یہ ہے کہ اس توقل اور ایمان اور کامل یقین کے ساتھ چند ایک دعائیں جو شریعت نے بتائی ہیں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں ان میں سے پانچھے بنیادی دعائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی قرآنی دعا ہے سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد جو یہ پڑھتا ہے اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے دوسری دعا ہے قرآن مجید کی آخری تینوں کل صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھیں جو یہ پڑھتا ہے یہ اس کے لئے ہر تکلیف سے کافی ہو جاتی ہے تیسری چیز صبح و شام کے اذکار پڑھیں دعائیں یاد کریں اور ان میں بالخصوص ایک یہ دعا بہت پیاری بہت جامعہ ہے آپ کتاب کوئی بھی کھول کے حسن المسلم ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں کھول کے وہاں سے یاد کر لیں میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں اللہم انی اسئلک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرة اللہم انی اسئلک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایہ و اہلی و مالی اللہم مصرعوراتی و آمی روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی کیا ہی عظیم دعا ہے اے اللہ میں آپ سے معافی اور آفیت چاہتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں آپ سے معافی اور آفیت چاہتا ہوں اپنے دین میں اپنی دنیا میں اپنے اہل میں اپنے مال میں اے اللہ میرے پردے والی جگہوں پہ پردہ ڈال دے اور جن جن جگہوں سے مجھے گبراہت اور پریشانی ہو سکتی ہے وہاں سے مجھے امن دے دے اے اللہ میرے آگے سے میرے پیچھے سے میرے دائیں سے میرے بائیں سے میرے اوپر سے میری حفاظت فرما لے اور اس بات سے بھی میں تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ اچانک کہیں نیچے سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے یا میں اچھک لیا جاؤں بہت خوبصورت یقین کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھئے ایک چوتھی دعا ہے تین مرتبہ یہ جو دعا پڑھ لیتا ہے اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی ہے ایک پانچمیں دعا اللہمہ انی اعوذ بکا من البرس والجزام والجنون ومن سیئی الاسقام پھل بحری کے مرض سے کوڑ کے مرض سے دیوانگی کے مرض سے اور تمام برے برے مرضوں سے اے اللہ میرے مولا میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اور چھٹی اس کے لیے شریعت دعا ہے خوبصورت اللہ سے معافی مانگنا توبہ کرنا استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت بہت پریشانیاں دور کرتا ہے ساتھویں اور آخری دعا ہے دروشریف اس سے اللہ تعالی غموں کو دور کرتا ہے اس کو قصد کے ساتھ آپ کرتے رہیے تو پہلا کام تھا توقل اور یقین خوف سے نکل کے اس طرف آئیں دوسرا کام شریح حوالے سے دعا کی طرف آئیں استغفار کی طرف آئیں توبہ کی طرف آئیں تیسرا کام کہ جو اللہ نے ظاہری اسباب بنائے ہیں ان کو بھی اختیار کریں لیکن ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آپ ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کے ٹوٹ کے ہر پھیلی پھلائی بات اس پہ نہیں ماہرین کو آپ کنسل کریں جو سپیشلیسٹ ہیں کوالیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے گورنمنٹ کے صحت کے ڈپارٹمنٹس اور ادارے ہیں ان کی طرف سے جو سارٹیفائیڈ قسم کی باتیں پہنچتی ہیں ان پر آپ اعتماد کرتے ہوئے ان اسباب کو اختیار کریں ان اسباب مسیشری حوالے سے ایک یہ بھی ہے اجوہ خجور کا استعمال نبی علیہ السلام نے حدیث میں اشارت فرمایا جو صبح و نہار مو سات اجوہ خجوریں استعمال کرتے ہیں اس دن زہر بھی اسے تکلیف نہیں دیتی ہے اور اسی طرح سے جو ڈاکٹرز احتیاطیں بتاتے ہیں ہاتھوں کو دھونا یا ماس کا استعمال اس علاقے میں جہاں یہ وبا پھیل چکی ہو تو جو ڈاکٹرز وقتاً فوقتاً ہدایات دیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے بلا وجہ ہر جگہ نہ تھوکنا کھانستے ہوئے ہاتھ آگے رکھنا اس طرح کی احتیاطی تدابیر بھی استعمال کرنی چاہیے اور جو علاج ڈاکٹرز تجویز کریں اس سے بھی اختیار کرنا چاہیے پرہیز بھی ہونا چاہیے اور علاج بھی ہونا چاہیے ماہرین جو طبی ماہرین ہیں جو میڈیکل سپیشلیسٹ ہیں ان کی کنسلٹیشن اور مشورے کے مطابق اس حوالے سے چوتھی اہم ہدایت یہ ہے کہ اس طرح کی خوف و حراس کی کیفیت میں افواہیں بھی بہت پھیلتی ہیں جی اب فلان جگہ کرونا آگیا اب فلان جگہ آگیا ان افواہوں پہ بلکل کان نہ دھریں نہ ان کو آگے شیئر کریں نہ ان کو پھیلائیں نہ اس وجہ سے آپ خوف و حراس کی کیفیت کے اندر مبتلا ہوں پانچویں اہم ترین ہدایت ہے اپنے اندر تعامن کا جذبہ پیدا کریں ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں محبت کا جذبہ پیدا کریں جسد واحد بن جائیں جو اللہ کے پیرے نبی نے کہا اہل ایمان ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے اہل ایمان بنیان مرسوس پختہ دیوار کی طرح ہوتے ہیں اہل ایمان کی یہ محبتیں ان حالات میں ان کا امتحان ہوتا ہے بہت مجھے دکھ اور افسوس ہوا ہے یہ صورتحال بعض جگہوں سے سن کر کہ ابھی یہ افواہ پھیلی اور لوگوں نے اس کرونا وائرس کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے تجارت کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کی ایکسپلائٹیشن استحصال ظلم و بربریت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ماس کی قیمت بڑھا دی گئی اور اس طرح کی جتنے بھی آلات یا چیزیں تھیں وہ لوگوں نے سٹور کرنا اور اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا شروع کر دی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ میرے دل کی بات ہے وائرس کو ہمیں کوئی ڈر نہیں لیکن جو ہمارے اندر اخلاقی وائرس ہیں مجھے تو اس سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ اس خوف و حراس کی قفیت میں ہمارے اندر کا جو اخلاقی کور اور ہمارے اندر کے جو اخلاقی وائرس ہیں وہ کہیں بری طرح سے ہمیں ان حالات میں زیادہ پریشان نہ کر دیں اس حوالے سے چھٹی بات اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کتنی جامعے اور کتنی عظیم ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ ثابت ہے وبازدہ تاؤن اس دور میں اسے کہا جاتا تھا تو تاؤن کے علاقے میں اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام نے جانے سے منع کیا ہے بعض علماء کے نزدیک تاؤن صرف ایک بیماری کے نام ہے بعض دیگر علماء کہتے ہیں نہیں ہر وہ بیماری جو وبا کی نویت اختیار کر دی جائے اور ایک خاص علاقے میں اس کی وجہ سے کسرت سے اموات ہونے لگے اور ایک خاص قسم کی بیماری وہاں ہونے لگے تو ہر اس بیماری اور وبائی مرض کے لیے ہدایت ہے کہ اس علاقے میں آپ نہ جائیں اور اسی طرح سے یہ ہدایت بھی ہے کہ اس جس علاقے میں یہ وبائی مرض پھیل گئی ہو وہاں سے ڈر کے نہ بھاگیں کہ شاید میں یہاں رہا تو میری موت آ جائے گی یہاں بچنے سے میں بھاگنے سے میں بچ جاؤں گا یہ بالکل ایک مسلمان کی ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے پیرے نبی نے منع بھی کیا اور علماء کا اس پر اجماع بھی ہے چلیں کسی اور مجبوری کی وجہ سے بندہ نکر رہا ہو تو پھر بھی اور صورتحال ہے لیکن محض ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنا کہ اگر میں یہاں رہا تو میں پھر میری موت واقع ہو جائے گی اور اس بیماری کے اندر میں مبتلا ہو جاؤں گا بھلے لوگو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو شخص بیمار ہوا تھا اس کو بیماری کہاں سے لگی تھی سب سے پہلے جس پہ گرونا ویرس کا اٹیک ہوا ہے اس کو کہیں سے لگی تھی ایسے توہمات اور عقیدے کی اس کمزوری کو ختم کرنے کے لئے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ کوئی بیماری بذات خود فی نفسی ہی بائی اٹسل وبائی اور متددن نہیں ہوتی ہے وہ تب ہی ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ازن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی نومینیشن ہوتی ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تاؤن کے بارے میں یہ ہدایت دی ہماری صلف صالحین نے اس پر کمال صبر کے ساتھ عمل کیا حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک تاؤن آیا جس میں پچیس ہزار صحابہ و تابعین نے جامع شہادت نوش کیا حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ایک تاؤن پھیلا اس میں اموات کی تعداد غالباً جو مجھے اس وقت یاد پڑھ رہے پچیاس ہزار یا پچیتر ہزار تک پہنچ گئی اس کے بعد ایک تاؤن غالباً ایک سو اکتیس ہجری میں آیا روزانہ ایک ایک ہزار جنازے اٹھتے رہے لیکن ہمارے صلف صالحین میں کمال کا یقین و ایمان تھا اس علاقے سے وہ بھاگے نہیں جو اللہ نے موت لکھی ہوئی ہے وہ تو آ کر رہے گی تو اس در کے مارے اس علاقے سے بھاگنا نہیں ہے اور جہاں وبا پہنچ چکی ہو وہاں ہم نے جانا بھی نہیں ہے یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو شریعت اسلامیہ سے معلوم ہوتی ہیں آخر میں میں ایک بات آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں کہ وبائی امراض اصل میں اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں لیکن اللہ میری اور آپ کی حفاظتیں فرمائے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے پوری دنیا کی حفاظت فرمائے یہ منکرین کے لئے تو عذاب کے طور پہ اللہ نے نازل کی ہیں لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں صبر والے ہوتے ہیں یقین والے ہوتے ہیں ان کے لئے اگر وہ اس پہ صبر کریں تو اللہ رب العزت ان کو بہت زیادہ عجر درجات کی بلندی اپنی طرف سے رحمت بھی بنا دیتا ہے اور صبر کرنے والے کو انشاءاللہ تاؤن کے بارے میں تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اس بیماری سے جو فوت ہو جائے میری امت میں سے اللہ اسے شہید لکھ لیتا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کی جو تکلیف تے وبائی مرض ہے اس کے اندر بھی امید ہے کہ ممکن ہے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ ایسے افراد کو بھی شہادت کے مرطبے پہ فائز کر دے یہ ہر ایک کے لئے عذاب نہیں ہوتا اس لئے کوئی اس بیماری مبتلا ہو جائے تو اس پیشنڈ کا احترام اس کی کیرنگ اس کا خیال اور اس کے بارے میں بدگمانی سے بھی بچنا چاہئے اسی کے ساتھ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میری آپ کی ہمارے بچوں کی والدین کی ازواج کی اولاد کی اور پورے ہمارے ملک عزیز پاکستان کی اور پورے عالم اسلام کی اور پوری دنیا کی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے اور اپنی حفاظتوں میں رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ